دکسہ میں آپ کو پروپل میں میں انٹریڈیوز کروا دوں آپ مہتا جی ہمارے بڑے ریناونڈ ایچ ڈی ہو ہیں ہارٹیکلچر ڈورمنٹ آفیسر ان کو ہیمارچر پردیش میں ایپل مین بولا جاتا ہے اور ان میں اتنا جنون اے کام کرنے کا کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا یہ فارمرز میں اتنے زیادہ اتنا فیور ان کو فارمرز کرتے ہیں ہر فارمر چاہتا ہے کہ مہتا جی میرے فارم پہ آ جائیں میرے اورچڈ میں آ جائیں تو مہتا جی اور ہمارے سب سے جب یہ سٹوڈنٹ تھے سٹوڈنٹ لائیو میں یہ سب سے نیٹوریس تھے یہ اتنے نیٹوریس تھے کہ ان کے چکر میں ایک سمیسٹر ایکسٹینٹ ہوا تھا یہ پردان تھے پریزیڈنٹ تھے سٹوڈنٹ ایسوسیشن کے اس سمیں تو بڑا دنگا ہوا تھا تو اس چکر میں ایک ہمارا سٹوڈنٹ ہمارے ایڈیو یہاں پہ ہے مستر ہیموتی نندل وہ ان کے کلاس فیلو تھے کلاس فیلو اور انہوں نے اتنا دنگا کیا تھا کہ وہ پورا سسٹم تہش نہش کر دیا تھا تو اس سمیں ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ ہمارے مہتا جی جو ہیں اتنے ریناؤنڈ ہارٹی کلچریسٹ ہوں گے فارمرز میں اتنے پریے ہوں گے تو یہ ان کی بریف انٹرڈکشن ہے کیونکہ میں ان کا ٹیچر بھی ہوں تو میں یہ لفظ بول سکتا ہوں تو لیکن سچ مجھ اتنے کابلی لیا جس کی کوئی حد نہیں آئے تو آپ ان کی کابلیت کا فیدہ اٹھائیں اور یہ ہمارے ساتھ گروپ میں بھی جھوڑیں گے پلیز مہتا جی زیادہ سامنے لوں گا پلیز ہمارچل دیو بھومی سے اتراخنڈ دیو بھومی کے سبی بھاگوانوں بیگینی کو پرخاص کر کے میرے گروہ نیدیشک مہدے ڈاکٹر بھویجا جی کو پرنام ویسے دو دن سے جو ہمارا انٹرنیشنل اپل فیسٹ اتراخنڈ کے میں بھاگوانی بھی بھاگ کر رہا ہے سب سے پہلے میں اس کے لیے سبی کو بدایی دینا چاہوں گا اور اس سے پہلے میرے گروہ لوگوں نے ہمارچل پردیش نون انورسٹی سے کافی کچھ بولا سگن کھیتی کے اوپر میں اپنے پریکٹیکل بیوز سگن کھیتی پر شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں سگن کھیتی ہے کیا سگن کھیتی میں آپ کو میکسیمم پودا کم سے کم جگہ میں لگانا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری چاہیے اس کے لیے سب سے پہلا ہے سائٹ سیلیکشن سائٹ سیلیکشن کی اگر بات کریں تو اس میں آپ کا اگر سیدھا لینڈ ہے اتراخنڈ کے اندر جیسے کیار ہوتے ہیں سیدھے کھیت ہوتے ہیں تو آپ کو پکچر میں دکھ رہا ہے تو اس کو آپ نے سیدھا بنانا ہے اس میں ٹرنچز بنانی ہے اگر آپ کے سیڑی نوما کھیت ہیں تو آپ کو اس طرح سے سیڑی نوما تیرے سیز بنانے ہیں اور جہاں پہ چکنی مٹی ہے آپ کے مٹی میں پتھر زیادہ ہے وہاں پہ میں باغوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مٹی باہر سے جہاں اچھی مٹی ہے وہاں سے بھی لا سکتے ہیں آپ کو سوائل ایمنڈمنٹ کرنی ہوگی کیونکہ جو سگن کھیتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پودا پر ایورٹ لگتا ہے تو سوائل انریچ ہونی چاہیے اس کے بعد جب سائٹ سیلیکٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد سیلیکشن ہے روٹ سٹاک کا روٹ سٹاک ہمارے ایملا سیریز کے روٹ سٹاک ہے بڑ سیریز ہے سی جی سیریز ہے اور ڈبل گرافٹنگ جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارچل پردیش میں جو چھوارا بلوک اور روڑو بلوک ہے اس میں کافی ساری زمین جو اترا کھنڈ سے ملتی ہوئی ہے اترا کھنڈ جو آدھا پارٹ ہمارا اترا کھنڈ میں بھی ہے وہاں پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے کہ ڈبل گرافٹنگ ڈبل گرافٹنگ میں آپ کو کرنا کیا ہوگا اس میں آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے نیچے آپ کو سیڈلنگ 20 سے تیار کیا ہوا پودا ہوگا جو آپ آمومن نرسری مین تیار کرتے ہیں یا گھروں میں تیار کرتے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے ایک روٹ سٹاک M7 ہے M106 ہے M4 ہے M9 ہے اس کو گرافٹنگ کرنی ہے پہلی گرافٹنگ اس کی ہوگی اور اس کے بعد سیکنڈ گرافٹنگ آپ کی برائیٹی کی جیزے جیرومین گرافٹ کیا ہوا ہے اس کی ہوگی تو اس کو ڈبل گرافٹنگ کہتے ہیں اس کی نرسری بھی ہم جو ہے یہاں پہ تیار کر رہے ہیں 14 ویلی اپل سوسائیٹی کے میمبر ہے یشپال انجنئر ہے پیشے سے انہوں نے ڈبل گرافٹنگ کی نرسری بھی تیار کی ہے تو اترا کھڑ میں بھی باگوان بھائی لرسری تیار کر سکتے ہیں اس میں جو ہے جہاں پیرسیز ہے جہاں پانی کی کمی ہے اور جہاں آپ اپنی سیڈلنگ والی کھیتی آسانی سے کر سکتے ہیں اس پہ آسانی سے جا سکتے ہیں اس میں کرنے کے لیے صرف نیچے سیڈلنگ اس کے بعد گرافٹنگ انٹر سٹاک اور اس کے بعد آپ کی جو مہین برائیٹیاں ہوتی ہیں اس کے بعد برائیٹی سیلیکشن ہے برائیٹی سیلیکشن میں آپ کو ہائٹ کی انسار جس طرح سے ہمارا حماد چل ہے اسی طرح اترا کھنڈے پہنٹالی سو سے چھ ازار کی آئٹ میں آپ نے سپر برائیٹیز ڈالاز جس کرین پہ دکھ لیا سکارلٹ سپر ٹو جہرو مائن ریڈ کے بیلٹوائیڈ ریڈ گلوک سپر چیپ شیلٹ سپر گیل گالا ریڈ لم گالا پیوزی گرینی سمیت اور چھ ازار سے ساڑھے سات ازار کی آئٹ میں آپ ریڈ بلوک جیرو مائن گیل گالا سن پیوزی ریڈ لم گالا گرینی سمیت اور ہمارے جس طرح کنور کا ہے ڈکٹر منی کا تومر جی نے بھی دکھایا تھا ڈرائی ٹیمپریٹ جو آنے ویسے اترا کھنٹ کا بھی جو کافی آئٹ ہے پوڑی گڑوال کا ہے وہاں والی آئٹ میں آپ جیرو مائن ریڈ کیپ ریڈ بلوک سپر چیپ شیلٹ سپر ریڈ لم گالا اٹی آدھی لگا سکتے ہیں ڈکٹر نوین جی اور ڈکٹر ڈی پی شرما جی نے پلانٹنگ سسٹم کے لیے بہت اچھی طرح سے بتایا گیا تھا تو میں آپ کو یہی پلانٹنگ سسٹم میں آپ کو ٹیریس میں لگانے یا سیدھے میں لگانے اس میں سپیسنگ 2.5 x 2.5 میٹر کی ہونی چاہیے جس میں آپ پر ہیکٹیر سولہ سو سے تک پودے لگا سکتے ہیں جس میں ٹریننگ سسٹم آپ کا سینٹر لیڈر اوپن سینٹر سسٹم یا سپنڈل بوچ رہے گا اس میں روڈ سٹوگ کا آپ کا MM106 MM111 وہ ڈبل گرافٹنگ یا سیڈلنگ رہ سکتا ہے ہم ہائیڈنس کی کو کیوں پریفر کر رہے ہیں ہمارے باغوان آپ کے بیچ میں آئے تھے اوٹراخند میں انہوں نے اپنے اچھے ایپ سیپل دکھایا ہمارے رجت بائیٹک سے آئے تھے ہمارے بکرم راو جی آئے تھے وہ سگن کھیتی داتا ہے اس شیطر کے سگن کھیتی میں سیڈلنگ پہ بھی سگن کھیتی ہو سکتی ہے روڈ سٹوگ پہ ہو سکتی ہے ڈبل گرافٹنگ پہ ہو سکتی ہے پر اس کے لیے آپ کی موٹیویشن کیا ہے اس میں جس طرح سے گھوڑ اگری کلچر پریکٹیسیز یا آرگینک ایپل پروڈکشن اس کے لیے سب سے اہم بھومی کا نباتا ہے اس میں زمین تک لائٹ آتی ہے اس کا پروننگ سسٹم بیسٹ ہوتا ہے اگر زمین تک لائٹ آتی ہے تو اس میں بیماریاں بہت کم لگتی ہے اور ساتھ میں سپری کرنا ایزی ہے روننگ کرنا ایزی ہے ہیم لی ورک ہے یہ اور کم سے کم اس میں ڈیزیز منیجمنٹ کے چاروں پرنسپل یوز ہوتے ہیں چاہے فائٹو سینٹیشن ہے آپ کی نالیاں بنتی ہے کلچر پریکٹیسیز ہے بائیولوجیکل کنٹرول ہے کیمیکل کنٹرول اس کا کافی آخری ہتھیار ہے پروڈکشن باغوان بھائیو آپ کر لیں گے اچھا پروڈیوز کر سکتے ہیں ہمارچل میں دوہزار تیرہ سے یہاں پہ سگن کھیتی میں کاریے کر رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر بیوی جی نے کہا کہ ہم باغوانوں کے بیچ میں رہتے ہیں باغوانی باغوانوں کے ساتھ باغوانی کرتے ہیں تو ان کے پروڈکشن ہم بڑا سکتے ہیں آپ کی پروڈکشن بھی بڑا سکتے ہیں لیکن مارکیٹنگ بہت بڑا اشیو ہے مارکیٹنگ کے لیے سب سے پہلا پہل ہوئے کہ آپ برینڈنگ کریے جس طرح سے یہاں پہ چانچل ایپل کے نام سے برینڈنگ ہوئی ہے ان کا اپنا برینڈ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جب والیٹی پروڈیو سائے گا اس کا پیک سائز ڈکریز کرنا ہے جیترہ سے جیسے 20 کلو 25 کلو میں پیٹیاں بک رہیے تو آپ لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہی کہ آپ ایک سیپ جس طرح آپ دیکھ رہے کہ یہ بیلنٹائن ڈیز کے دن 14 فروری کو ایک ہی سیپ 300 روپے میں بیچا جا سکتا ہے اور 5 کلو کا 3 کلو کا 2 کلو کا سیپ بیچ سکتے ہیں اس کے لیے بشرتے آپ کو آج سے ہی سوچنا ہوگا کہ آپ کے موڈولر کولڈ روم لگے آپ کے سی اے سٹور لگے تاکہ آپ ہارویسٹن کے بعد جو اپنا پروڈیوز سٹور میں رکھیں ڈیمانڈ بیسی جو ہے آپ بیس سکیں مجھے نیوز لینڈ جانے کا سو باگیا ملا نیوز لینڈ میں فارمر ماتر 316 ہے اور 9 پروڈ پیٹیاں وہاں کے پروڈیوز ہوتا ہے ان کی بیشیشتہ یہ کہ سارے کا سارا جو پروڈیوز ہے وہ سب سے پہلے توڑ کے کھول چین میں کھول سٹور کے لیے سٹور کے لیے لے جاتے ہیں اس میں 20% فریش مارکیٹ کے لیے بھیجتے ہیں اور 30% پروسیس کرتے 50% سٹور میں ہوتا ہے جس سے ان کا بہاوج year around بہت اچھا ملتا رہتا ہے اور اس سگن کھیتی میں آپ کے لیے ایک انٹرپنیورشپ گورلمنٹ بھی ہے نسری آپ لگا سکتے گملے میں آپ تیار کر سکتے ہم نے یہاں پہ پہل شروع کی ہے گملے میں پودے لگاتے ہیں اور گملے میں سے بیشتے اور اترہ خند توریزم میں مانا جانا شیطر ہے اور جس شیطر میں آپ یہ پہل شروع کریں گے کہ گملے میں بھی سیو لگائیں گے توریسٹ آپ کو پورے گملہ 2,000-3,000 روپے میں پرتی ورش لیتا رہے گا تو آپ پیسہ بھی پیشے سے اور ان کا فرسٹ یر میں سیمپل آ گیا تھا جیروم مائن کا ہے اور اس میں پیلی سیسٹم ڈریپ ایرگیشن انٹی ہیل سٹکچر تین مین پہل ہوئے یہ آپ کو اپنی پلانٹیشن سے پہلے ہی لگانا ہے جتنی بھی ویدیش میں یہ پردیتی پلانٹیشن سے پہلے ہوتی ہے تو میرا یہ رہے گا کہ جب بھی آپ سگن کھیتی میں جائیں تو یہ سٹکچر ضرور لگائیں اس میں پردان منتر کیسی سن چاہی ہو جنا کے سب سیڈی ایٹی پرسنٹ تک ہے ہماری ماشل میں اور ایٹی ہیل ایٹی پرسنٹ تک ہے اور اس سگن مارکٹ کے حساب سے کر سکتے ہمارچل پردیش میں اس ورش پندرہ جولائی سے لے پانچ اگست تک جو بہاو ہمارے ہائی ڈینسٹی سے راو ڈیڑھ سو سے لے دو سو تیس تک رہا ہے سگن کھیتی کے مہن پہلو یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے حساب سے کاریے کریں آپ کے پاس کونسی لینڈ ہے کس طرح سے ہیں اگر دبل گرافٹنگ کا جو کنسپٹ ہے کیونکہ اترہ کھنڈ ابھی رو سٹوک کی کھیتی میں جلدی نہیں آسکتا تو دبل گرافٹنگ کے لیے آپ لوگ کبھی بھی جب بھی ہمارچل پردیش میں آنا چاہے ہلو ڈاک سب بہت بہت دنوات آپ نے بہت اچھا اپنا ایسپرین کیا ہے جو ڈبل ورکنگ کونسپٹ ہے اگر کسی کا پرشن ہے تو آمنتری تین ہلو ہلو جی سر سر آپ نے اپنے باتیں بہت اچھ طریق ایسے کہیں ہیں اور اس میں ڈیو پرانٹیشن میں جو بھی آپ نے باتیں کہیں ہیں اس میں ہم لوگ جرور آپ کی help لیں گے بھوش میں اور ابھی تو ہماری پاس کوشن نہیں آئے ہوئے ہیں آپ سے آپ کا کنٹیٹ سب کو distribute کر دیں گے اور آپ بہت بہت دنیواز سر تین کیو سر تنیابا بہت اچھا ابھی ہے نیسانی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں